محضرت حاضرین یہ لذتیں انسان کو زندگی کا مقصد سکھاتی ہیں مقصد سمجھاتی ہیں یہ لذتیں اس کو زندگی کے اصل مقصد سے روشناس کراتی ہیں ان لذتوں کے تعلق سے ہم اپنی عبادتوں پر ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں وہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں کیا ہمیں وہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں کیا ہمارے دن مزیدوں سے لگتے ہیں کیا ہمارے دن مزیدوں میں وہ سکون پاتے ہیں کیا ہمارے دل مسجدوں میں وہ اتمنان حاصل کرتے ہیں جو اتمنان کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں نمازیوں کے لئے رکھا ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے رکھا ہے جن کے لئے اللہ نے جنت کی بڑی نعمتیں رکھتی ہیں محسوس حاضرین ہمارا مسارہ بڑا مختلف ہے ہمارے حالات بڑے مختلف ہیں میں آمر وزاہ سے قید ہوں کہ میں تمام عبادتوں میں نماز کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا ہو سکتا ہے کہ بات میری اور آپ کے سمجھ میں آ جائے ہماری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ لذتیں ڈال دے جو حقیقت میں اللہ کی عبادتوں میں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں محسوس حاضری محسوس حاضری محسوس حاضرین ازان دے دے ازان کی عام طور پر پوراہ نہیں کی جاتی بڑے افسوس کے ساتھ کچھ نوجوان نماز کے وقت آ جائیں تو آ جائیں اور آئیں تو ان کے دل کسی دکان میں کسی مکان میں کسی بزنس میں کسی لڑکی میں کسی فلم میں کسی اور مسئلے میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں آتے ہیں مزیدوں میں ایسے جیسے کہ کسی پرندے کو کسی پنجرے میں ڈال دیا گیا ہو کچھ منٹ گزر جائیں اٹھ بیٹھ کر لیں عبادت کر لیں بدنی عبادت ہو جائے جس کا روح سے ان کے دلوں سے کوئی تعلق نہ ہو پھر فوری سلام پھیرے تو چند سیکنڈ بھی نبزے اٹھے اور مزیدوں سے نکل جائیں جب نمازیں ہماری ایسی ہوں عبادتیں ہماری ایسی ہوں تو وہ لذتیں ہمیں کہاں سے محسوس ہوگی جو لذت اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے ایک مسلمان کو دینا چاہتے ہیں محسوس حضرین نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک فاصل ہے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے اگر بندہ اس کو درست کر لے اس کی پوری زندگی درست ہو جائے گی اور اگر بندہ اپنی نماز کو درست نہ رکھے اس کی زندگی کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو سہت مند سے سہت مند ترین شخص کیوں نہ ہو اس کے دل کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو سکون اللہ تعالیٰ نے خوشو و خضو کے ساتھ پابندی کے ساتھ عبادت کی لذت کو حاضر کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے کے لئے رکھا ہے وہ سکون اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب نہیں کرتا جب تک کہ وہ سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندہ حاصل نہ کرے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اتمنہ نصیب ہوتا ہے فرمادے اللہ تعالیٰ کے خبردار غور سے سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے دنیا کے عیش و آرام کا ساز و سامان آپ لاکھ کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن دلوں کو سکون اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوتا ہے جب ہماری نمازیں ایسی ہماری عبادتیں ایسی تو کہاں ہمیں سکون نصیب ہوگا کہاں ہمیں نماز کی وہ لذت محسوس ہوگی کہاں ہمیں نماز میں وہ فائدے ملیں گے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَ عَدِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز منکر اور فہش کاموں سے مکمل سرے توہ پر روک دیتی ہے اور وہ کہاں سے حاصل ہوگا کہ کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی سے اپنے گناہ کا تذکرہ کرے نبی کریم علیہ السلام کہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ جو نماز پڑھ لی ہے اس نماز سے اس نماز نے تمہارے گناہ کو دھو دیا اِنَّ الْحَسَنَاتِ الْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ نیکیہ برائیوں کو دھو دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں